آج آپ سے بات کرنے والی ہوں وہ روز مرہ کی باتیں یا چیزیں جن کا آپ روز استعمال کرتے ہیں ان کا کس طریقے سے استعمال کریں کہ جو لک فیکٹر ہے کہ جیون میں چیزیں آسان ہو جائیں تو عام طور پر آپ کیا یوز کرتے ہیں گھر کی چاوی ہوتی ہے یا گاڑی کی چاوی ہوتی ہے یا آپ کا والٹ ہوتا ہے یا پرس ہوتا ہے اور فون ہوتا ہے آپ کے پاس تو اب ان چیزوں کو جو آپ استعمال کرتے ہیں ان میں کیا پریورتن کریں کہ آپ کا جو لک ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ اپنے جیون میں لا سکیں تو چلی ہائے ایوریون میرا نام ہے جایا کرم چندانی اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ سمپل سی باتیں شیئر کرنے والی ہوں لیکن جو آپ کو لک ایمپروو کرنے میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہوں کامیابی میں بھی بہت ہیلپ کریں گی اب اگر آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز دیکھے ہیں تو آپ جانتے ہیں ہر انگ کا ایک شب دن ہوتا ہے اور ایک شب رنگ ہوتا ہے مان لیجیے اگر آپ کا شب انگ ہے ایک تو آپ کے شب رنگ ہو جائیں گے یلو گولڈن یلو گولڈن اورنج کلر اور اگر آپ کا شب انگ ہے دو تو آپ کے رنگ ہو جائیں گے وائٹ سفید رنگ آف وائٹ یا بیج ہلکا کریم کلر اس رنگ سے آپ اپنا شب انگ دیکھیں اور شب رنگ جانیں اس کے بعد اب آپ کیا کریں کہ آپ کا جو پرس کا رنگ ہے یا وائٹ کا رنگ ہے آپ پہلے تو کالا اور نیلا نہ رکھیں ڈارک بلو اور بلیک جتنا ہو سکے اوائٹ کریں کیونکہ یہ شنی کو اور ڈلے کو رپریزنٹ کرتے ہیں عام طور پر ان رنگوں کا استعمال کہا جاتا ہے کہ چیزوں کو ہونے میں بہت رکافٹیں ڈالتا ہے اب آپ کیا کریں آپ وائٹ یا پرس کا رنگ وہ لے آئیں جو آپ کے لئے شب ہے آپ کے انگوں کے حساب سے تو سدلی کیا ہوگا آپ نے اس شب رنگ کو اپنے جیون میں روز مرہ میں استعمال کنا شروع کر دیا دوسری چیز آپ کے پرس میں آپ اگر رسید رکھتے ہیں یا بل رکھتے ہیں جن کو آپ کو پیسے دینے ہیں اور آپ کو اگر چابییں ڈھونڈنے ہوتی ہیں آپ کو نہیں ملتی کیا شئیہ ہوتا ہے وہ آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں تو آپ نے سب چیزوں کو ایک ہی ساتھ اپنے پرس میں ایسے اگدم سے ڈال رکھا ہے تو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہو ملتی نہیں یہ درشادہ ہے کہ آپ چیزوں کو ہر بڑا ہٹ میں کرتے ہیں آپ چیزوں کو پلاننگ کر کے نہیں کرتے تو بلز کیا ہیں وہ بڑھتے چاہتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ جھنجلا ہٹ سی بڑھ جائے گی اب آپ کو اگر بلز جو ضروری ہیں صرف وہ اگر رکھنے ہیں تو اپنے پرس میں ایک الگ سپریٹ پاؤچ میں یا زپلوک میں ڈال کے رکھ لیں تاکہ آپ کو رہے کہ یہ الگ ہیں جن کو آپ کو پیمنٹس کرنی ہے لیکن کیش آپ جب رکھیں اپنے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ وہ کیش سلیکے سے رکھیں ان کو خریمپلڈ مرود کے نہ رکھیں اور جب آپ کو چینج رکھنا ہو لوس چینج وہ بھی ایک الگ پاؤچ میں اپنے پرس میں رکھیں یہ درشادہ ہے آپ کے نمبر فور کو چار انگ کو فوکس بھی بڑھ جائے گا آپ چیزوں کو ڈھنگ سے کرنے لگیں گے کہتے ہیں نا بلز دیکھ کے جنجلات ہوتی وہ بھی کم ہوگی اب اگر آپ کا والٹ ہے تو اس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ عام طور پر جو پورٹس میں چیزیں آتے ہیں رکھیں تو آپ انہیں والٹ میں دیکھیں آپ نے ایسی کون سی چیزیں رکھی ہیں جن کے آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بل ہیں ایکسٹرا کریڈٹ کارڈز رکھیں جن کا آپ یوز نہیں کرتے آپ کے شب انگ کو کے حساب سے جو رنگ ہے آپ ان کا استعمال کریں دوسری چیز آپ اپنے پرس میں دیکھیں اپنے چیزوں کو کس سلیکے سے رکھا ہے ریسیٹس کو ڈھنگ سے رکھیں کیش کو ڈھنگ سے رکھیں اپنے کارڈز کے ساتھ اور چین جو ہے چھٹے پیسے وہ الگ سے ایک پاؤچ میں رکھیں یہ آپ کی کام کو ڈھنگ سے کرنے کی طریقے میں بھی آپ کو ہلپ کرے گا تیسری چیز آپ اپنے شب رنگ کو اپنے فون کے کور میں بھی را سکتے ہیں کوئی بھی فون جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا کور جب آپ لیتے ہیں اگر کالا یا نیلا نہ لیں تو اپنے شب رنگ مان لیجیے اگر آپ کے لیے سفید رنگ لکھی رہا ہے حالانکہ وہ گندہ جلدی ہوگا تو آپ ایسا لیں بیج یا ہلکا کریم کلر میں لے لیں اور لائٹ یلو میں لے لیں اگر پورا لائٹ یلو اور سفید نہیں لینا تو کوشش کریں ہلکا سفید اس کور میں ہو مطلب فون کے کور میں آپ کے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا شب رنگ ہونا چاہیے اب اکثر فون کے کورز میں میں دیکھتی ہوں فون کا جو سکرین سیور ہوتا ہے لوگ ریلیجیس دھارمک یا ایشور کی تصویر اس میں میں ہوتی ہے سکرین سیور یا نیچرل سینری میں ہوتا ہے ماؤنٹنز ہوتے ہیں یا واتر فال ہوتا ہے آپ سوچیں اگر آپ کے سامنے کسی نے فونٹن فوارہ رکھ دیا یا ایک پوری جھیل کے سامنے آپ کھڑے ہیں اور لگاتار وہ پانی آپ کی اوپر آرہ ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا ایموشنل آپ کو بہت اوورویل کرے گا کہتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے اب اشور کی پوجا کرنے کے لیے گھر میں نور نور ایسٹ میں رکھیں وہ زیادہ ٹھیک اپنی فون میں نہ لیں ایک سوچھتہ ہوتی اور ایک ارجا ہوتی الگ ہوتی جب آپ پوجا کرتے وہی فون آپ باتروم بھی لے جائیں گے وہی فون آپ کے رسوئی میں بھی جائے گا آپ کے گندے ہاتھ شدھ ہاتھ نہیں بھی ہو تو آپ جھو رہے کوشش کریں دھرم سے دھرمکتہ سے جڑی چیز ہیں اپنے سکرین سیور میں نہ ڈالے اب آپ کا فون کا کوڈ ہوتا ہے جو آپ فون پر بات کرتے ہیں تو کوڈ ڈالتے ہیں خوشش کریں کہ کوڈ آپ کے لکی نمبر کا ہو مان لیجی آپ کا لکی نمبر ہے ایک تو فون کا کوڈ اگر آپ نے ڈالا جس کو جوڑنے سے انیس آتا ہو ان کو جوڑنے سے تو ہلکا سا لال رنگ لے آئیں اور اگر آپ گصہ بہت زیادہ آتا ہے تو ہلکا سفید لے آئے سکرین سیور میں یا فون کے کور کیس میں لوجک یہ ہے کہ رنگ اور رتن جو اکثر کہا جاتا ہے کیوں اثر کرتے ہیں کیونکہ 24 گھنٹہ آپ کے سکن پہ ہوتے ہیں اگر یہ آج کل فون سب کے ساتھ ہوتا ہے چاہ بھی گھر کی یا گاڑی کی ہاتھ میں ہوتی ہے تو چیچہ آپ کے ساتھ 24 سکرین سیور دیں اور جب آپ پیسے رکھتے ہیں چھٹے پیسے الگ رکھیں اور کیش بلز الگ رکھیں یہ ہیں آپ کی چابیاں آپ پھون اور پرس والت جو آپ روز یوز کرتے ہیں اگر آپ اپنے شب رنگ لیا ہے جیون میں جو اتھل پتل ہوتی کافی ہن تک یہ شب سکرین سیور کا دھیان دیا پون کے کور کا استعمال کرنے دھیان دیا اور ساتھ ہی چابیوں کچھ آپ رکھتے ہیں کیچین ہوتا ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ کالا نیلا ننائے اپنے شب رنگوں کو لے آئیں پورا لال کیچین نہیں لے آئیں تو ہلکا سا لال ہو دیکھنا یہ ہے کہ شب رنگ کیا ہے اور آپ ان کا استعمال کریں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو شیئر اور سبسکرائب اگلے ہفتے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ آپ کی ہاتھ کی لکاوٹ سے آپ کیسے جانیں اپنے وقتدو کے بارے میں اور ان کا سمادھان بھی